اسلام علیکم فرنڈز میرے نام اوقاس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وکی ٹیک یوٹیوب چینل دوستو اوفیشل اپ ڈیٹس کے بارے میں جانتے ہیں انسانی نشتہ صاحبہ نے جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو جاری کی اور یہ جو ہے پریس ڈریز کے اندر انہوں نے یہ سب باتیں بتائیں اس بارے میں اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے میسیجز کے حوالے سے اور ان کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو میسیج کر رہا ہے کہ آپ کے قواہف کی جانج پرتال کی جار رہی ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ اس کے اہل ہیں یا پھر نا اہل ہیں تین قسم کے وہ کہہ رہی ہیں میسیجز آ رہے ہیں اب جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے میں وہ ہی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کروں گا اور شروع سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ اس ٹاپک کو لے کر چلتا آیا ہوں تو آپ تک جو ویلیڈ انفرمیشن ہے وہی پہنچائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں بھی ہم کوشش کریں گے آپ تک جو آپ کے پرابلم ہیں وہ سالو کر سکیں اور جن دوستوں کو ابھی تک کنفیوزن ہے ان کی کنفیوزن انہوں نے دور کی ہے وہ میں آپ تک ان کا پیغام پہنچاؤں گا سو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں سو بات کر لیتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اگر آپ نے سس نہیں ہے اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں میسیجز مل رہے ہیں وہ ڈھیروں میسیجز مل رہے ہیں کروڑوں میسیجز آ رہے ہیں لیکن بہت سارے بیچ میں سے ایسے ہیں ففٹی پرسن جو لوگ حقدار نہیں ہیں اور وہ بھی میسیجز کر رہے ہیں جن کے پاس گاڑی بنگلہ مکان اپنا ٹھیک ہے زمین جائدہ اور یہ ساری چیزیں ہیں یا پھر گورنمنٹ سے ان کی جو ہے وہ پینشن آ رہی ہے یا پھر ان کی جو ہے وہ تنخواہیں وغیرہ آ رہی ہیں گورنمنٹ سے تو وہ براہ ملوانی انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ لوگ میسیجز نہ کریں اسے برڈن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ویریفکیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جو حقدار ہیں ان تک بھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے کام پیسے پہنچنے کا اب انہوں نے بتایا کہ جن دوستوں کو دوسرے میسیج آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اہل ہیں ٹھیک ہے آپ اہل ہیں یا آپ کی اہلیاں اہل ہیں یا پھر آپ کے والد صاحب اہل ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا اگر آپ کو یہ میسیج آ رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پیمنٹ آ گئی ہے اہل ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مستحق ہیں آپ کو پیمنٹ ملے گی بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیمنٹ آ گئی ہے نمبر تین جو ہے وہ آپ کو میسیج آ رہا ہے کہ آپ کے کوائف کی ایجانج پرتال کی جارہی ہے کوائف کی ایجانج پرتال کے جو میسیج ہے انہوں نے بولا ہے کہ آپ لوگوں کی جو نادرہ کی ڈیٹا بیسز ہیں ان سے فلٹر کیا جارہا ہے کیونکہ ڈریکٹلی ہمارے پاس ان بندوں کا ڈیٹا فلٹر ہوا ہوا نہیں پڑا ہوا ہم لوگوں نے نادرہ کو سنڈ کر دیا اب نادرہ جو ہے وہ ویریفیکشن کر رہا ہے وہ ہمیں جیسی ریپورٹ دے گا ہم ان کا جو ہے وہ اہل والوں میں میسیج ان کو بھیج دیں گے اور ان کا جو ہے اہل والوں میں ڈیٹا شامل کر دیں گے اب انہوں نے ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ پیمنٹ والا جو میسیج ہے جب تک آپ کو ایسا میسیج نہ آئے کہ آپ 8171 سے ہی اس کے علاوہ کسی نمبر سے انہوں نے بولا کہ میسیج آئے تو آپ یہ سمجھ دیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر رہا ہے کوئی کوڈ مانگے پن کوڈ مانگے کسی قسم کا آپ نے نہیں دینا اب آپ کو جو میسیج آئے گا کہ یار فلان تاریخ کو یعنی کہ آج 15 اپریل کو آپ کو یا بینک سے ایچ بیل یا الفلا بینک انہوں نے کہا کہ وہاں سے جا کر آپ کو یہ پیمنٹ وصول کرنی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ انہوں نے بتایا کہ ایک ہزار رپیہ کٹ ہوتی بھی کر رہے ہیں کئی جگہوں پر ان کے خلاف انہوں نے ایف ای آر بھی کٹی ہیں چالیس سے زیادہ ای آر بھی کٹ چکی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ ایک تو بارہ ہزار ہم نے بھیجیے وہاں سے ایک گیارہ ہزار ان کو محصول کریں تو آپ نے جا کر وہاں سے پورے بارہ ہزار پر لینے ہیں آپ نے ایک رپیہ بھی کم نہیں لینا بے شک وہ آپ کو کٹ ہوتی کہ مد میں کہیں جی سو دور سو تین سو کٹیں گے تو آپ نے کہنا نہیں پورے بارہ ہزار آئیں گے اور وہ سانیہ نشدہ صاحبہ نے اس بات کو کلیر کیا اور زور دیا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے ہم کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی اب جو لوگ قوایف کی جانچ پر تال والا میسیج آ رہا ہے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اگلے دس دن میں پیمر والا میسیج آئے گا اور آپ کو اگر اہل والا میسیج آتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ چلے جائے بینک میں آپ گھروں سے بار مت نکلیں جب تک آپ کو ایسا میسیج نہیں آتا کہ آپ فلان تاریخ کو فلان بینک میں چلے جائیں اور جا کے پیسے لے لیں اہل ہیں اس کا مطلب ہے آپ مطمئن رہیں آپ کو دس دن بعد میسیج آئے انہوں نے بولا کہ یہ دس دن کا پروسیجر ہمارا پہلے فیز کا جو بے نظیر والا ہے یہ ابھی دس دن لگیں گے ہمیں کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ میسیج آئے گا جو لوگ اہل ہیں تو آپ لوگوں کو صرف انتظار کرنا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئے ہوں گے ہمارا کام تھا آپ تک یہ پیغام پہنچانا اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کوسچن ہو تو بھائی آپ کا حاضر آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو جتنا حضر کے شیئر کیجئے تاکہ دوستوں تک بھی ویلیڈ انفرمیشن پہنچے آپ کو یہاں پاس سب سے ویلیڈ انفرمیشن یہاں ہی پہ ملے گی آپ کو اس ہمارے چینل پر بھی تو تھانکس پور واشنگ ملتا ہوں کسی نیکشن تسٹنگ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کرنا چینل پر نہیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پرس کرنا تھانکس پور واشنگ اللہ حنی کی بان